آٹھ فروری بیس سو چوبیس کے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹکٹس کیلئے کھیچہ تانی مورسی سیاست کا ایک نوئی دور کا آغاز فصلی بٹیرو اور دیرینہ کارکنان کے درمیان کش مکش اس پہ جناب نواز شریف کس طرح سے قابو پائیں گے اس کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ترین سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک نیوز آنیلسٹ ایڈیٹر دیناب مجیب الرحمان شامی ہمیں ساتھ ہے بڑی نواز شریف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمایے گا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے لئے ایک چیلنج یہ ہے کہ اب ان کو ٹکٹس تقسیم کرنے ہیں ٹکٹس تقسیم ہو رہے ہیں مگر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فصلی بٹیرو کی بڑی لمبی لائن لگی ہے ایک جانب ان کے دیرینہ لیڈرشپ ہے کارکنان ہے جو کہ شہسانی زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں اور بہرحال اب الیکشن کی بھی بات ہے دوسری جانب یہ فصلی بٹیرے ہیں جن کو وہ پہلے لوٹے بھی کہتے رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے بڑی کیمپین بھی کی ہے اب مگر ماحول میں جو جو اس وقت صورتحال لگ رہی ہے اس پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ بڑی پیمانے پہ جو مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی بدلی ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ لوٹے جو ہیں وہ ایک بار پھر جناب نواز شریف کی ترجی بن گئے ہیں کامران خان صاحب بہت شکریہ دیکھیں جو پاکستانی سیاست ہے اس کی بعض حقیقتیں ہیں اور ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی کئی کانسٹوچنسیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں وہ برادری کا کہیں قبیلے کا کہیں اصر و رسوخ کا کہیں شخصیت کا کہیں ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اور جب ان کے ووٹ پارٹی کے ووٹ سے ملتے ہیں تو پھر جیت جو ہے ممکن ہوتی ہے تو ہر الیکشن کے موقع پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو کس طرح ایک اوموڈیٹ کیا جائے اور جو کارکن ہیں سیاسی کارکن وفادار کارکن پرانے کارکن ان کے اور ان کے درمیان توازم کیسے برقرار رکھا جائے شہری حلقوں میں تو یہ کام نسبتاً آسان ہے لیکن دہی حلقوں میں درم مشکل درپیش ہوتی ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی اس وقت یہ مشکل درپیش ہے اور ہر بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو انتخابات سے پہلے یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب اور ان کے رفاقہ کی خوشش ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو امیدوار ہیں وہ آپس میں نہ ٹکرائیں اور ان میں کنسنسس ہو جائے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں مل سکے گا ان کو بعد میں اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا جب حکومت میں آئیں گے تو کوئی ذلعی حکومتوں میں ہے کوئی بلدیاتی نظام میں ہے یا پھر کوئی اور کسی نہ کسی طور کوئی مشاورت کا دائرے میں شامل کر لیں گے تو اب یہ دیکھتے ہیں شاہری صاحب یہ جو فارمولا ہے جو ابھی آپ نے فرمایا یہ تیر بہدہ فارمولا تو نہیں ہے کیونکہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے تو یہی ایکسپیرنس کیا تھا مریم صاحبہ نے اور دوسرے جو نون لیگ کے لیڈیشپ نے تھے اور فاش شکست ہوئی تھی نون لیگ کو آپ کے علم میں آپ کے سامنے یہ بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت فرق یہ ہے کہ اس وقت پہلے عمران خان تھے پی ٹی آئی تھی اب عمران خان اور پی ٹی آئی اس طرح سے سامنے نہیں ہوں گی مگر یہ کوئی ایک سو فیصد تیر بہدہ فارمولا تو نہیں ہے یہ بات تو درست ہے کہ یہ جو فارمولا ہے کچھ سو فیصد کام نہیں دیتا لیکن بڑی حد تک کام دیتا ہے اور جو دمنی انتخابات میں جو صورت درپیش ہوئی اس کی وجوہات اپنی تھی اس وقت عمران خان صاحب کا ایک جو اخلاقی موقف تھا وہ غالب آیا اور پھر جو ورکرز تھے پارٹی کے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کئی حلقوں میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن کئی حلقے ایسے ہیں کہ جن میں ایک مختلف صورت بھی پیش آ سکتی ہے تو کوشش کر رہی ہے مسلم بھی کے لوگ مگر اس پورے معاملے میں اس میں رسک بھی ہے اور اس کی بڑی قیمت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کارکنان وہ لیڈیشپ جو آپ کے ساتھ ان علاقوں میں دہائیوں سے کھڑی رہی ہیں نواز شریف صاحب نے جب سے سیاست کی ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ خاندان ان کے ساتھ ہیں لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جب ٹکٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ان کا حق نہیں ملتا وہ ساری چیز اور وہ ایسا شخص جو کہ پارٹی سے کوئی لا تعلق ہے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو وہ ٹکٹ مل جاتا ہے اس طرح سے پارٹی کی جڑے تو اگر آپ کی واقعی سیاست کی اور سیاستی جماعت کی اپنی جڑے ہیں وہ تو بری طرح سے مجروع ہوتی ہے نا کیونکہ وہ جب لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وفاداری کی یا خرابت کی اور ان تمام چیزوں کی اور وہ بھی دہائیوں کی اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی تو ایک قیمت ہوگی لیکن خان صاحب نظری طور پر تو یہ بات بڑا وزن رکھتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن ظاہرہ کے لیڈرشپ جو ہے آنکھیں بند کر کے تو ٹکٹ نہیں دے گی نا تو ہر حلقے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اور جہاں ضروری ہوگا یا کہ بھئی ایسے لوگ جو ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ان پر ہاتھ رکھا جائے وہیں ان پر ہاتھ رکھا جائے گا اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہماری جماعتیں اتنی منظم ہو جائیں کہ وہ لوکل سطح پر ان کے ٹکٹ جو ہے ان کا فیصلہ ہو جس حلقے کے سے کسی نے الیکچر لڑنا ہے اسی حلقے کے جو پارٹی کے کارکن ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جیسے دوسرے موالک میں ہوتا ہے کہ پرائمریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے ٹکٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہ کیونکہ ایسی روایت نہیں ہے اور جماعتیں اس طرح سے مستحقم نہیں ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں تو ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اور جماعتوں کو بھی یہ مرحلہ جو ہے اس سے گزرنا پڑے گا یہ فرمائے گا کہ اب اس وقت جب یہ ہو رہا ہے کہ بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا خاندان ہے نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اس میں تو کوئی دوسری رائیڈ نہیں ہے اب یہ رویش جو ہے وہ نیچے بھی سرائیت کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری لیڈرشپ ہے خاندان کے نیچے وہ سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے رشتدار ان کے عزیز اقربہ جو ہیں ان کو ہی جو ہے وہ ٹکٹس ملے یہ بھی تو ایک یہ چیز جڑ پکڑ رہی ہے جو مرسیت ہے اب وہ صرف لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سرائیت کر رہی ہے دیکھیں ایک روانے میں جبکہ سیاست میں حصہ لینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اور حضب اختلاف کی سیاست تو ممکن نہیں ہوتی تھی تو اس وقت جو ہمارے بڑے گھرانے ہیں وہ تقسیم کر لیتے تھے آپس میں ایک بھائی بزنس کرے گا اور ایک بھائی پولیٹکس میں آئے گا جیتے چودی خاندان ہے چودی زورالائی جو سے وہ پولیٹکس کرتے تھے اور ان کے بھائی چودی منظور علیہ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور کاروبار چلاتے تھے لیکن جون جون پھر جمہوریت آگے بڑی ہے اور ایک آزاد محول پیدا ہوا ہے اور اس وقت پھر خاندان کے ہر فرد میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی آگے بڑے اور حکومت میں اپنا حصہ وصول کرے یا پھر قیادت میں حصہ وصول کرے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو چودری خاندان ہے اس میں بھی تقسیم ہو گئی کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے تھے ہر ایک الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور یہی دوسرے خاندانوں کو بھی مرنہ درپیش ہے اس کا حال یہی ہے کہ سیاسی جماعت منظموں ان کے فیصلے جو ہیں وہ مقامی سطح پر ہوں اور ان کے جو ہلکا جاتی ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہاں کے کارکن کریں وہاں کے ارکان کریں اسی طریقے سے اس رجحان کا کو ہمکام کر سکتے ہیں وہ کرنا تو یہ پریشر رہے گا اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کم از کم مخصوص نشستے ہیں ان میں تو ان کو بالکل اس فارمولے کو فالو نہیں کرنا چاہیے وہ تو عام کارکنوں کے لیے مخصوص کر دینی چاہیے تو سیاسی باتوں کو بھی کچھ نہ کچھ شریف شامی صاحب ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا خاندانی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے ایک تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی کیا اس بات پر یقین لگتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتی بار وزیراعظم بنیں گے یہ بات حتمی ہے یا نہیں ایک یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ان کیا فیصلہ ہونا ہے کہ پھر ڈار صاحب تو ڈی فیکٹو پرائم نسٹر ہوتے ہیں چاہے شہباز شریف صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو تو وہ ان کا کیا رول ہوگا پھر مریم صاحبہ کا یہ پہلا ایک فل اس لحاظ سے الیکشن ہے پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی ویسے تو وہ شہباز شریف صاحب ان کے صاحب زادے کے پاس رہتی ہے تو یہ خاندان کے ان قلیدی لوگوں کے دربیان یہ جو تقسیم ہے یہ بھی کیا ہو چکی ہے کچھ اس بارے میں کوئی آپ کو شمد ہے دیکھیں یہ تقسیم تو نہیں ہوئی لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا کہا جو ہے اس وقت تک تو حرف آخر ہے وہ جس کو چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے وہ بٹھا دیں گے اور اگر وزارت عظمہ ان کے پاس نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ان کا ایک قلیدی کردار تو ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سب سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ اہمیت تو رکھتے ہیں لیکن وقت ہی ان کا جواب دے سکے گا اور یہ امتحان بھی ہے مسلم لیگ نون کو اس امتحان تے گزرنا پڑے گا اس کو اپنے اوپر ایک ایک یعنی فیملی پارٹی کا لیبل تو چسپا نہیں کرنا چاہیے اور اختدار جو ہے اس کو وسیطر تقسیم کرنا پڑے گا اپنے کارکنوں میں اور اپنے ساتھیوں میں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ اسے محدود کر لیں اور مخصوص کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بے کرہ ہو جائے